اور اب اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیتے ہیں دو دن بریک کے بعد آج ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہوا ہے دلی میں پیٹرول 35 پیسے اور ڈیزل 35 پیسے تک مہنگا ہو گیا ہے جیہاں لگاتا ہے رام آدمی کی مشکلیں بڑھتی جارہی ہیں دلی میں پیٹرول 90 کو پار ہو گیا ہے اور ممبئی میں پیٹرول قیمت 97 روپے نے قریب 100 روپے کے آس پاس پہنچ گئی ہے دو دن کے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سر پر بھاگ رہی ہیں پشلے پندرہ دنوں میں پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں قریب 15 روپے کا اضافہ ہوا اور کچھ راجیوں میں تو پیٹرول 100 روپے کے پار پہنچ گیا ہے پلکل مدھے پردیش اور راجستان کی بات کریں تو یہاں سب سے زیادہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا بکرا ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے کے پار ہو چکی ہیں وہیں دلی اور موبائی میں بھی پیٹرول 90 روپے کے خریب پہنچ گیا ہے دو دن پہلے ریٹ میں تھوڑا بریک لگا تھا اور عام آدمی کو میت جگیتی ہو سکتا ہے کہ آگے ریٹ نہ بڑھیں لیکن دو دن بعد آجیے پھر سے خبر آئی ہے کہ آج پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام ایک بار بڑھ گئے ہیں پیٹرول میں 25 پیسے کی بڑھوتری درج کی گئی ہے جبکہ ڈیزل 35 پیسے تک مہنگا ہوا ہے ہماری جو جیب ہے ہماری جیب کا بجٹ کے حساب سے پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا دن پر دن آنا جانے میں بہت پروبلم ہو رہی ہے کیونکہ اتنا خرچے بڑھتے جائیں گے سیلی تو لیمیٹیڈ ہے مگر خرچے دن پر دن اتنے بڑھتے جائیں گے تو ہمارا تو پھر گھر کیسے چلے گا دیکھو جب نقصان تو ہوا ہم آدمی کی جیب پہ باہر تو پڑھا ہی ہے جی اتنی مہنگا ہی ہو گئی ہے کیا کر سکتے ہم گریب آدمی ہے کہاں پہلے چھتر چلے تھا اب جا کے نبیر پہ ہو گیا ہے ترکار سے ہم اتنی مانگ کرتے ہیں کہ پیٹرول کے پیسے جتنے پہلے تھے اتنے ہی کر دیے جائیں اب اس گریبی میں مطلب کیا بندہ کھائے گا کیا رکھے گا کیا جھوڑے گا اور دلی سے میرے سیوگی عادت نایار اور عدق جانگاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں عادت اگر دلی میں ہم کرنٹ ریٹس کی بات کریں تو ڈیزل اور پیٹرول کی کرنٹ ریٹس کیا ہیں اور یہ بھی بتائیے گا عام آدمی میں اس کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے اگر آپ پیٹرول پمپ پر موجود ہے وہاں آنے والے لوگوں سے بھی بات سیت کیجئے گا عادت آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں جنپت والے پیٹرول پر پہنچا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کیسے لوگ پیٹرول بروار ہیں اگر آج کی بات کریں تو جی پیٹرول پرائز کا جو انکریز ہے وہ پچیس پیسے ہوا ہے اور پیترول پیسے ہوا ہے ڈیزل کے پرائز کا انکریز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ جو اب جو ریٹس ہیں ڈیلی میں وہ 90.83 کا لیٹر پر حساب کے حساب سے ہے پیٹرول اور 81.32 حساب سے ہے ڈیزل کا پرائز دن پرسی دن بڑھتا ہوا 91 کے آس پاس تک پہنچتا ہوا اب جو پیٹرول کے پرائزز ہیں اور یہی پرائزز اب یہ انپریسیڈنٹر پرائزز ہیں جو دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر ابھی زیادہ لوگ ہیں نہیں اس لیے اب ہم ویٹ کریں گے کچھ لوگ یہاں پہ آئیں تو آپ سے بات کرائیں گے بڑ کہیں نہ کہیں کومن مین کو بھی افیٹ کرتا ہے جن کے پاس خود کی گاڑی نہیں ہے کیونکہ جتے بھی جتے بھی ٹرانسپورٹ ویہیکلز ہیں جو سبجیاں لے کی آتی ہیں ان کا بھی اگر پرائزز بڑھ جاتا ہے ڈیزل کا تو وہ اس کے ویسے کومن مین کو بھی جو سبجیاں کھریدنے کو ملتا ہے اس کی بھی دام بڑھ جائیں گے تو ایک ریٹروسپیکٹیو ایک مومنٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا تو کہیں نہ کہیں کیندر سرکار اور سٹیٹ سرکار کو جلد سے جلد اپنے ٹیکسز کم کرا کر ان سٹیٹس پہ اسپیشلی ڈیلی مومبائی میں ریٹس کو کم کرانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو جلدی ہو سکے اتنی مدد کو ملیں آدیتیا فیول ایک ایسا فیکٹر جو مائیکرو اور میکرو دونوں طرح کی کانویسر اثر ڈالتا ہے پشم بنگال کا میں آپ کو ادھاران دینا چاہتا ہوں وہاں پہ سی ایم نے ایک روپے سستہ پیٹرول ڈیزل کر دیا یعنی ٹیکس کا جو حصہ جو سرکار کے خزانے میں جاتا تھا اس میں کچھ پیسے کے کٹوٹی کر کر عام آدمی کے لئے پیٹرول ڈیزل سستہ کر دیا گیا ہے ڈلی میں یا اور پردیشوں میں جہاں بی جی پی کی سرکاریں وہاں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے جی دیکھیں اگر ہم سب سے بڑا ایکزامپل اٹھائیں تو اس کے پیچھے انٹینٹ کی بات ہوتی ہے دیکھیں جیسے کہ اگر ہم اسام کی بات اٹھائیں تو اسام میں ابھی تک سٹیٹ گورنمنٹ نے پانچ روپے تک پانچ سے چھ روپے تک پیٹرول کے دام کم کر دیے ہیں اپنے کیمیرے پیسنل کہوں گا کہ آپ کو امیجز دکھاتے رہے ہیں یہاں پہ پانچ سے چھ روپے تک کم کر دیے کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ پیٹرول کے دام جتنے ہو سے کہ اترے کم ہو پر اگر دیکھا جائے تو باقی سیس بھی یہ کیا نہیں جا رہا کیونکہ انٹینٹ نہیں ہے سرکار بھی ابھی یہی کوشش کر دیے کہ لوگ اگر اس دام پہ پیٹرول خرید رہے تو خریدنے دیں جب تک بات جیسے کہتے ہیں سر کی اوپر سے پانی نہیں نکل جاتا تب تک لوگ اپنا یہ کام کرتے رہیں گے اور سرکار بھی کسی انٹینٹ سے ان پیسوں کو ابھی ہٹانے ان چاہتی کیونکہ جو کافرز ہیں سرکار کے وہ کافی ڈپلیٹ ہو شک ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اور اب وہ اس دی کو واپس بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل آدھے دیکھیں اب اس پر سیاست بھی خوب گرمائی ہوئی ہے سونیا گاندھی نے بھی چٹری لکی پی ایم کو کہ پیٹرول ڈیزل کے دام کم کیا جائے جیوٹی گھٹائی جائے وہیں پی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں کل اشوک گیلوت نے پیدل مارچ کیا یعنی جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر بھی تو پیٹرول ڈیزل کے دام مہنگے ہیں تو اگر اس پر سیاست ہو رہی ہے تو پھر ان راجیوں کو چاہیے نا جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر دیں کیونکہ اسم میں ہم نے دیکھا چناوی رہت ملی بنگال میں ہم نے دیکھا پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہوئے اور وہ بھی چناوی رہت تھی جے بلکل exactly یہی بات ہے کہ دیکھیں کہ اپنے اپنے طرف سے جو ہو سکتے ہیں وہ کریں گی جو جو رولنگ گورنمنٹ پر پریشر بنانے کے لئے پر یہ بات ضرور اٹھتی ہے کہ کانگریس کے ہاتھ پہ ابھی کچھ سٹیٹس ہیں وہاں پہ اٹلیسٹ سٹیٹ گورنمنٹ اپنے طرف سے پریشر کم کر سکتے ہیں کانگریس کا کہنا یہی ہے کہ وہ کانگریس کا ابھی تک جب ان سے سوال کل پوچھا گیا تھا اسپیشلی روبرٹ وادرا جو اپنے گھر سے سائیکل لے کے دلی کے سڑکوں پہ نکلے تھے ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہی کہ کانگریس جتنے سٹیٹس میں رول کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹیٹ کو پیسے ملتے ہیں وہ کافی کم ہے جبکہ جو سینٹر جو اماؤنٹ لیتا ہے ٹیکسس میں وہ دو ہزار دو سو بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ٹیکسس لیتا ہے تو سینٹر اگر اپنے طرف سے کم کرے تو ہی سٹیٹ اپنے طرف سے تھوڑا اس کا بھرپائی کر پائے گا کیونکہ میجارٹی جو ہے اس پورے ٹیکس کا وہ سینٹر ہی لے کے جاتی ہے بلکل بہت بہت شکریہ عادت اس تمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں چناوی راحت بھلے ہی کچھ راجوں میں پیٹرول ڈیزل سے دے دی گئی ہو لیکن اب جب بار بار پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر عام آدمی پڑھ رہا ہے اور بیچارہ عام آدمی ایسے میں کرے تو کیا کرے